اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں جی سب کو اپنے یوٹیوب چینل کسور پیجن شوق میں تو آج ہم مجود ہیں جناب اساس سرفراز رنجا صاحب کے ساتھ اور اندیرہ ادھر رات کے ٹائم ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں ادھر ہوتل میں تو گپ شپ ہوتی ہی رہتی ہے کبوتر کی کبوتروں کے مطلق اور مزید مطلب گفتگو چلتی ہی رہتی ہے ہماری تو سڑک کے یہ نزدیک ہے گھنڈا سنگ روڈ کے اوپر ہے تو آج ہمارے ساتھ مجود ہیں جناب استاد سرفراز رنجا صاحب تو ویڈیو ہے تو اندیرے میں لیکن آج ان سے کوئی ایک اچھی سی ٹپس لیں گے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا جو دوست چینل پر نئے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل کے بٹن کو آل پر لازمی کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا آج کی بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے ہیں سرفراز بھائی دور دست ٹھیک ہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی اچھا سرفراز بھائی جیسا کہ آپ مطلب کافی نولیج رکھتے ہیں اور کبوتر اڑانے کے بارے میں یا کوئی بھی آج ہمارے ویورز کو کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی نسخہ شیئر کر دیں نسخہ اصل میں زشان بھائی ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کا کبوتر اس لیول پہ آجائے کہ اس کو کوئی دھاڑا پانے کیا جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کبوتر کو اس طریقے سے تیار کریں جی جی اس کو پھرتیں دے کے ٹھیک ہے اس کو جو بھی آپ اکراغ دیکھیں اس آپ سے اور کبوتر یہ نہیں کہ گولی دے کے ہی اڑتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ دیکھیں گے یہ پرندہ کیٹ میں ہے کہ یہ ٹھنڈ ہے آج کل جو چل رہا ہے کہ ہر کبوتر کو گولی دے دیتے ہیں چاہے میڈیسن چاہے دیسی ہاں وہ اڑ جاتا ہے ان نہیں جاتا اس میں ضائع ہونے کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ کبوتر اس حالت میں ہے کہ اس کو دانہ پانے کیا جائے اچھا ٹریٹمنٹ سے کبوتر اڑ جاتا ہے جو آپ عام ریٹین میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں شیر نہیں کی جا سکتی آپ سیپرنٹ گئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہے کہ پہلے آپ کا پرندہ ہو اس قابل کے آپ اس کو کوئی دانہ پانے کیا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کبوتر کو اتنی پھرتے آئی ہوئی ہوں کہ آپ اس کو جو بھی چیز دیں گے وہ مکمل طور پر اس کے اوپر کام کرے گی ہزاری سے پہلے مطلب پھرتے اچھی ہوں گی دانہ پانی آپ کا جو اس کے اوپر کیا ہوگا مطلب خوراک میں جو بھی آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں اصل میں جو آج کل کی کبوتر بازی میں دیکھ رہا ہوں نا لوگوں کے موسٹلی لوگوں کے کبوتر نہیں بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کبوتر بنا ہوتا ہے نا آپ اس کو کوئی بھی چیز دے دیں ٹھیک ہے الحمدللہ کبوتر اڑ جاتا ہے اڑ جاتا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ تھی آج ہماری دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی مطلب آج کا ایک اچھا میسیج یہ ہے کہ آپ کا کبوتر کوئی بھی میڈیسن دینے سے اڑ تو جاتا ہے لیکن سرفراز بھائی کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر کو آپ اگر اپنے دانے پانی کے اوپر لے کے آتے رہیں گے تو کبوتر اچھا ہوگا تو وہ خود بہ خود ہی اڑے گا ٹھیک ہے تو اس کو گولی میڈیسن وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آج کا ایک اچھا سا میسیج تھا ہمارے ایک سرفراز بھائی کا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت پاکستان زندہ بات اللہ حافظ